ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم کا بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف کو ترجیح دینے کی ہدایر آئیم ایف فرز پروگرام مکمل ہوئے بغیر ختم ہونے کا امکان وزیر مملکت برائے خزانہ کا کہنا ہے کہ آئیم ایف سے ڈیل نہ ہوئی تو پلان بھی موجود ہے امران خان کے عبوری زمانت میں تین روز کی توسیع ایک سو نوے میلین پاؤنڈز کا کیس بشرا بی بی کی درخواست زمانت غیر موثر قرار امران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کی خاطر مزاکرات کے لیے دعوت دی ہے امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے بڑی بہن فوزیہ کی بیس سال بعد ملقات جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ ملقات دھائی گھنٹے تک جاری رہی اس دوران ڈاکٹر فوزیہ کو آفیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہ تھی لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور زالہ باری موسم دل فریب ہو گیا مسلم باق میں آسمانی بیجلی گرنے سے دو بچے جاباہک اور دو سخمی کوٹری میں بارش کے دوران گھر کی دیوار گرنے سے تین بچے جاباہک ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon kia aap canada ki immigration or citizenship lena chahte hain ya canada mein study karna chahte hain lito immigration na sirf aapko canada ki immigration aur citizenship dilwaane mein aapki madad kar sakte hain balke aapko canada mein settle or invest karne ke raastte bhi se ja sakte hain lito immigration is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور پاکستانی قوم باہمت قوم ہیں ہم سب مل کر معاشی مشکل سے بتدریج نکل رہے ہیں حکومت قوم مل کر پاکستان کے بہتر حالات کے لیے محنت کر رہے ہیں سنتی شعبے کی پیداوار اور برامدات بڑھانے کے لیے اقدامات بجٹ کا حصہ ہوں گے بزاتے خود یقینی بناوں گا کہ سنتی شعبے سے تجاویز بجٹ کا حصہ بنائی جائیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت دیدانستہ طور پر سرمایہ کاری اور سنتی ترقی کو روکا اور اقتدار بچانے کے لیے آئیم ایف محایدہ توڑا جس کا خمیازہ عوام بلخصوص سنتوں کو بھگتنا پڑا حکومت سنتوں کو سستی طوانائی دے کر پیداواری لاغت مزید کم کرے گی حکومت یقینی بنائے گی کہ بینک چھوڑی سنتوں کو آسان شرائط پر قرض دیں اجلاس میں وزیر آزم نے آہد چیما کو سنتکاروں کی تجاویز کو بجٹ میں شمولیت کے لیے تیار کرنے کی ہدایت بھی کی دوسری جانب آئیم ایف قرض پروگرام مکمل ہوئے بغیر ختم ہونے کا امکان ہے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذرائع گزارد خزانہ کے مطابق نمی اقتصادی جائزے کے بعد آئیم ایف سے محایدہ ختم ہو جانے کا امکان ہے کیونکہ آئیم ایف کی پاکستان سے قرض پروگرام کی میاد تیز شون تک ہے حکومت بجٹ سے قبل آئیم ایف سے نوہ اقتصادی جائزہ ہر صورت میں مکمل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں نوہ اقتصادی جائزہ مکمل ہونے سے حکومت کو موشی صدہ پر درپیش چیلنجز میں کمی ہوگی حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پاکستان اور آئیم ایف کے دمیان موجودہ قرض محایدے کی میاد تیز شون ہے موجودہ قرض پروگرام کی میاد بڑھانے پر آئیم ایف سے تحال کوئی بات نہیں ہوئی ہے دوسری جانب وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ خوز پاشا نے آئیم ایف مشن کے بیان کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت نے کہا کہ آئیم ایف سے ڈیل نہ ہوئی تو وزارت خزانہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی ہر وقت کلائن بی بھی موجود ہوتا ہے لیکن ہماری ترجیح آئیم ایف پروگرام ہے انہوں نے واضح کیا کہ کرس پروگرام میں تاخیر پاکستان اور آئیم ایف دونوں کے مفاد میں نہیں وزیر آزم نے ایم ڈی آئیم ایف کو شرائط پر عمل درامت اور پروگرام مکمل کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے نیشنل کرائیم ایجنسی تحقیقات ایک سو نوے میلین پاؤنڈز سکینڈل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی عبوری زمانت میں تین روز کی توسی کر دی نیشنل کرائیم ایجنسی تحقیقات ایک سو نوے میلین پاؤنڈز سکینڈل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی عبوری زمانت میں تین روز کی توسی کر دی عدالت نے چیمین پی ٹی آئی عمران خان کو تین دن میں احتساب عدالت سے روجو کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو کے دوران صحافی نے سوال کیا کہ عارف علوی کے ساتھ کیا کوئی رابطہ ہے جس پر عمران خان نے کہا کہ ایسی بات درست نہیں کہ میرا عارف علوی سے رابطہ نہیں جسٹس میا گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات کی عمران خان کے وکیل خواجہ حارس عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنل اٹرانی جرنل لاؤ سران اور نائب کے قانونی ٹیم بھی عدالت میں پیش ہوئی دوران سمات پر عمران خان فاجہ حارس نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار اسلام آباد کے مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں درخواست گزار کی پیشی پر سیکیورٹی مسائل بھی ہیں کروڑوں روپے سیکیورٹی کے نام پر خرچ ہوتے ہیں جسٹس میا گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ آپ نائب کے سامنے شامل تفتیش ہوئے جس پر وکیل فاجہ حارس نے جواب دیا کہ نائب کے سامنے ہم شامل تفتیش ہو چکے ہیں بعد ازہ عدالت نے چیمن پی ٹی ایمران خان کو تین دن میں احتساب عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگوں کے دوران چیمن پی ٹی ای کا کہنا تھا کہ جس طرح لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یہ تو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ فیصلہ کرنے ملک آئین کے مطابق چلے گا یا ڈنڈے کے زور پر چلے گا ابھی تک کوئی پبلک ریلی یا جلسہ کرنے کا ارادہ نہیں عمران خان نے کہا کہ جہاں تک مجھے پتا ہے دو دن کے بعد ویسے بھی وہ قانون بن جانا تھا فیلحال الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور ہم نے ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے دعوت دی ہے قبل ازی احتساب عدالت نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈز کے کیس میں پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کی اہلیہ بوشہ بیوی کی درخواست زمانت غیر موثر قرار دے دی امریکہ میں قید پاکستانی خاتون سائنسدان ڈاکٹر آفیا صدیقی کے ساتھ ان کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی کی بیس سال بعد ملقات ہو گئی مزید احوال اس سپورٹ میں امریکہ میں قائد پاکستانی خاتون سائنسدان ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ ان کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی کی بیس سال بعد ملقات ہو گئی میڈیا رپورٹ سے مطابق دونوں بہنوں کی فورٹ ورث جیل میں چوبیس سال کے بعد ملقات ہوئی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کے مطابق فوزیہ صدیقی نے فورٹ ورث کی جیل میں قائد ڈاکٹر آفیہ سے بیس سال بعد ملقات کی جو کہ دھائی گھنٹے تک جاری رہی اس اوران ڈاکٹر فوزیہ کو آفیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر آفیہ کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھا سکیں جیل کے ایک کمرے میں درمیان میں موٹا شیشہ لگا تھا اور اس کے آر بار ملاقات تھی انہوں نے بتایا کہ آفیہ سفید اسکارپ اور خاکی جیل ڈریس میں تھی دھائی گھنٹے کی ملاقات میں پہلے ایک گھنٹہ ڈاکٹر آفیہ نے روز اپنے اوپر گزرنے والی عذیت کی تفصیلات سنائی اور کہا کہ مجھے اپنی امی اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں واضح رہے کہ ان کو اپنی امی کی وفات کا علم نہیں ہے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ اگرچہ صورتحال تشویشناک ہے لیکن ملاقاتوں اور بات چیت کا راستہ کھل گیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام آواز اٹھائیں اور حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ فوری اگدامات کر کے آفیہ کی رہائی کا معاملہ امریکی حکومت کے ساتھ اٹھائیں انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر آفیہ کے سامنے والے دانت جیل میں حملے سے گر چکے یا ضائع ہو چکے ہیں اور ان کے سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی انہوں نے مزید کہا کہ جمعیرات کو دوبارہ ملاقات تیہ ہے اور میں خود بھی ملوں گا لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور زالہ باری سے موسم دل فریب ہو گیا کوئٹہ سمیت بلوچستان کے سترہ ازلہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور زالہ باری سے موسم دل فریب ہو گیا کوئٹہ سمیت بلوچستان کے سترہ ازلہ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے موسکر باغ میں آسمانی بجلی کرنے سے دو بچے جاوہاک اور دو سخنی ہو گئے صوبائی دارم حکومت لاہور میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں نے بارش کے بعد سکھ کا سانس لیا جبکہ سکھر شکارپور اور لودھرا میں بھی بادل برسے ہیں لاہور میں گرت چمک کے ساتھ بارش گرمی سے مرچھائے چہروں پر رونک لے آئی شہر اور گردنوہ میں رمجم نے موسم خوشکبار کر دیا گلبرگ، ڈیفینس، وحدت روڈ، اچھرا اور کوٹ لگپت میں بارش نے جلتھل ایک کر دیا موڈل ٹاؤن، ٹاؤنشپ، مغل پورا اور ہرونس پورا میں بھی بجلی کرکی بادل برسے اور آسمان سے ہوا کے دوش پر موتی زمین پر اُتھے تو ڈالی ڈالی جھوموٹی، درخت اور پودے نکھر سے گئے ہیدراباد میں تیز بارش اور زالہ باری ہوئی اس دوران تیز ہوا چلنے سے بجلی کی تاریح ٹوٹ گئی سائن بورڈ اور بجلی کے پول گر گئے کوٹری میں بارش کے دوران گھر کی دیوار گرنے سے تین بچے جاوہک اور پانچ افراد سخمی ہو گئے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے سترہ ازلا میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے مسلم باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے دو بچے جاوہک اور دو سخمی ہو گئے دوسری جانے محکمہ موسمیات نے آج بھی پنجاب، خیبر پختونخواہ، شمال مشرقی بلوچستان گلگت بلوچستان اور آزاد کشمیر میں آنڈھی چلنے اور بارش کی پیش کوئی کی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردی زرفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان